اس وقت میں آپ کو ایک گلز فروک پڑھنا کر دکھا رہی ہوں تقریباً تین سال کی بچی کے لیے میں نے فروک دیزائن کیا ہے اور بہتی خوبصورت سٹائلش سا ہے فروک ہے ایسی پیسز کی میں نے کٹنگ پہلے سے کر کے رکھ لیے میرا یہ آڑا تیچھا پیسز ہے اس لیے میں نے اس کی تمام چیزیں الگ کر لیے یہ میں گھیر کی آپ کو چوڑائی دکھا رہی ہوں ستائیس انچ 27 انچز ہے انچائیس کی 14 انچز ہے یہ گھیر کا کپڑا میں نے الگ کیا ہوا اب یہ یوک کا کپڑا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں 14 انچز کی چوڑائی اور 7.5 انچز کی انچائی ہے یہ تین سال کی بچی کے لیے میں ڈیزائن کر رہی ہوں یہ دو پیس ہیں اس میں سے یوک تیار کی جائے گی یہ سپروکل ریگلان سلیوز میں ہے تو صرف ہم نے نیک کی چوڑائی لینی ہے درمیان سے سنٹر سے نیک کی چوڑائی جتنی ہمیں رکھنی ہے دو یا ڈھائی انچ جتنا رکھنا چاہیں اور یہ 6.5 پر میں اس کا آرم ہول کٹ کروں گی اس طرح سے یہ لائن لگا دیتے ہیں اب اس کے سلیوز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رفل سلیوز ہیں تو اب ہم سلیوز کی تیاری کریں گے پہلے اس کے لیے میں نے پیسیز الگ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ پیس آپ دیکھیں یہ فولڈ کیا ہوا ہے میں نے اس کی لمبائی چوڑائی دکھا دیتی ہوں اس میں کچھ پارٹ اس کا لائننگ میں جائے گا سولہ انچ چوڑائی ہے اور دس انچ چوڑائی ہے اس کا ساڑھے چار انچ کا حصہ اندر کی سائٹ لائننگ میں جائے گا اور ساڑھے پانچ انچ کا اوپر کی طرف آپ یہ دیکھیں ایک انچ کے فرق سے میں نے اس کو فولڈ کیا ہے یہ دو حصے ہیں اب ہم سلیوز کی اس کے اوپر رکھر کٹنگ کریں گے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والا حصہ یوک کا ہے نیچے والا سلیوز کا اب یہ جو نیچے رفل لگی گی یہ اس کا پارٹ ہے یہ انیس انچ ہے بیس انچ تقریباً بیس انچ ہے یعنی کہ یہ اوپر والے پارٹ سے سلیوز کے رفل سے یہ نیچے والا زیادہ ہے یہ بھی سات انچ ہے اب یہ دیکھیں تقریباً یہ ڈیرڑ انچ سے زیادہ ہے یعنی کہ اوپر والا حصہ ساڑھے پانچ انچ اگر ہم ہاپ لیں تو یہ ساڑھے پانچ انچ ہے اور جب ہم اس کو اوپر نیچے لیئر سائیں گی یہ اس کے اوپر آئے گا تو نیچے کا بھی ساڑھے پانچ انچ ہی رہ جائے گا اوپر کا بھی ساڑھے پانچ انچ یہ اوپر نیچے لیئر سائیں گی جو اندر والا لائننگ والا پارٹ جو اندر کی سائیڈ پولڈ کیا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ ٹیچ ہوگا چننے ڈالنے کے بعد اب اسی کٹنگ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ پہلے اوپر والا پارٹ ہے رفل والا اس کے ساتھ بھی اس کی بھی اس طرح سے کٹنگ ہوگی یہ آپ دیکھیں یہ نیچے والا پارٹ جو ہے یہاں تک آئے گا جہاں تک یہ ہماری کٹنگ ہوگی اور باقی کٹنگ کا کچھ حصہ جو ہے نیچے والے رفل پارٹ میں جائے گا یہ بڑھا بہا حصہ جو اس میں چننے آئے گی جس کے اندر لاسٹک ڈالے گی اس لئے اس کو بڑھا رکھا گیا ہے نیچے والا حصہ سلیوز کا اوپر والا یہ یوگ کا ہے اب یہ رفل جو حصہ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے اس طرح سے آئے گا تو اس کو بھی ہمیں اسی طرح سے کٹنگ کرنا ہے یہ نیچے والا رفل کا حصہ زیادہ ہے یہ اس کے ساتھ جوڑے گا جو اندر ہمارے اس کا فولڈ کیا ہوئے لائننگ ہے اس کے ساتھ جوڑے گا یہ اوپر یوگ ہے اور نیچے یہ ڈبل لیئر میں رفل کے ساتھ ہے اور اوپر والے حصہ کو جیسے کہ میں نے بتایا اندر فولڈنگ میں ساڑھے چار انچ جو ہے لائننگ کے لئے چھوڑا گیا ہے یہ یوگ کے میں تھوڑی سا کٹ لگا رہی ہوں بٹن پٹی کے لئے پورا نہیں لگا رہی ہوں یہ تھوڑا سا لگایا جا رہا ہے یہ بٹن پٹی کے لئے دو پٹیاں میں نے لی ہیں تین انچ اس کی چوڑائی ہے اور گیارہ انچ لمبائی اور تین انچ چوڑائی کی دو پٹیاں لی ہیں یہ بٹن پٹی ہم اس سے تیار کریں گے اور اس طرح سے پورے پارٹس یہ سلیوز کا پارٹس ہیں ڈبل فرل کے ساتھ وہ یوگ پٹ ہے اور یہ پٹن پٹی اور نیچے کا گھیر یہ پوری میں نے اس کی شیپ دکھا دیئے اسی لائننگ بھی میں آپ کو اندر کی یوگ کی لائننگ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس میں بھی ہمیں لائننگ لگانی ہے یہ گم سلائی میں تیار ہوگا یوگ والا پورشن تو اس کے ساتھ اس کی لائننگ بھی تیار کی جاری ہے یہ ڈیزائننگ ہماری تیار ہونے کے بعد آخر میں یہ لائننگ جڑے گی اس کے ساتھ یہ فرنٹ کے حصے ہیں اب یہ رفل والا سلیوز پہلے سب سے پہلے ہم تیار کرتے ہیں یہ جو نیچے والا رفل کا حصہ ہے اسے تیار کیا جا رہا ہے جو اوپر والی رفل کے لائننگ کے ساتھ اٹیچ ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا اس کو فولد کیا تھا میں نے دس انچ کے پارٹ کو سالے پانچ انچ ایک سائیڈ اور سالے چار انچ اندر کی لائننگ کے لئے دیکھیں چھوٹے بڑے حصے ہیں یہ جو چھوٹے والا حصہ ہے اس کے اوپر یہ جو رفل ہے وہ اٹیچ ہوگی میرے پاس اس میں کپڑا کم تھا اس لئے میں نے اس میں اندر والے حصے میں جھوڑ لگائیں اگر آپ کے پاس پورا کپڑا ہے تو آپ ایک ہی دفعہ میں اس کو کٹنگ کریں گے اسی طرح سے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ جو اندر لائننگ والا حصہ تھا جو چھوٹا میں نے ڈیرڈ انچ چھوٹا رکھا تھا ایک انچ تو اس میں یہ رفل لگی یہ دیکھیں جب ہم فولد کریں گے تو یہ رفل نیچے اس طرح سے آ جائے گی اب یہ دونوں پارٹ جو ہیں رفل کے ان کو ہم پیکو کریں گے اس کے بعد ہم اس میں لیس لگائیں گے اس میں جھوڑ ڈالنا آپ کو ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس بڑا کپڑا ہے تو آپ ایک ہی دفعہ میں اس کو اسی طرح سے کٹنگ کریں گے یہ کپڑا کم ہونے کی وجہ سے جھوڑ لگانا پڑا ہے اب یہ دیکھیں اوپر نیچے اس طرح سے آ رہے ہیں اوپر والا پارٹ جو ہے نیچے والے پارٹ سے تقریبن ایک انچ ڈیلڈ انچ زیادہ ہے اب اس میں یہ اوپر والے حسط کو جو فولڈنگ ہے اس میں ہم لاستک لگا رہے ہیں یہ شولڈر پر آئے گا یہ حسط جو ہے یہ شولڈر کے ساتھ آئے گا یہ سکریمنٹ ٹوٹل جو ہے یہ تھاڑے دس انچ کی لینڈ کا یہ سلیوز ہمارا تیار ہوا ہے یہ ریکلان سلیوز کی لینڈ ویسے بھی نورملی زیادہ ہوتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ ہمارا جو سلیوز ہے یہ نیک تک جاتا ہے اس میں شولڈر نہیں ہوتا ہے شولڈر کا پارٹ نہیں ہوتا ہے یہ بلکل نیک کے ساتھ پہچ ہوگا دیکھیں یہ سلیوز ہمارے اس طرح سے دونوں ہمیں اسی طرح دوسرا بھی اسی طرح تیار کرنا ہے تیار کرنے کے ساتھ اب یہ جو ہمارے یوک ہے جو دو حصے کٹے ہوئے ہیں یہ بیک پارٹ ہے اس کو اوپر کی طرف اس طرح سے بڑھا کر ہم اس کا آرم ہول کے ساتھ اس کو اٹیش کریں گے یہ ایک سائٹ کا یہ ہمارے بیک سائٹ کے ساتھ سلیوز کا آرم ہول جڑ گیا ہے اب یہ دوسرا حصہ جو ہے دوسرا سلیوز جو ہے وہ بیک سائٹ کے دوسرے آرم ہول کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے رفل والا حصہ جو ہے یہ سلیوز کا حصہ ہے اب اس طرح بیک سائٹ کے ساتھ دونوں سلیوز جو ہیں ان کے آرم ہول جو ہیں وہ جڑ گئے ہیں اب یہ فرنٹ والا حصہ ہے اس کو اس طرح سے بڑھا کر ہم لیں گے اس میں لائننگ لگے گی یوک میں اب یہ جو آخری آرم ہول ہے یہ پہلے والے آرم ہول کے ساتھ لیوز کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا یہ ایک راؤنڈ شیپ لے لے گا بلکل اور اس طرح سے یہ ایک سرکل کی شیپ میں یہ ہماری جو ہے یوک کا پارٹ جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے اب یہ سلیوز کا آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹک والا جو حصہ ہے یہ ہماری نیک کے اندر شامل ہو جائے گا اب اس طرح سے ہم نے یہ اٹیچ کرنے تمام حصے جو ہے اندر کر دینے اور اس طرح کرنے کے بعد ہم لائننگ کو یوک کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کریں گے کہ یہ پورے جو سلیوز والا حصہ ہے یہ اندر کے سائٹ چلا جائے گا جب ہم اس کو پلٹیں گے تو تمام چیزیں گم سلائی کے ساتھ باہر کی طرف نظر آئیں گی اب یہ آرم ہول کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے لائننگ کو ابھی دوسرے آرم ہول کے ساتھ بھی اس طرح اٹیچ کیا جائے گا کورنرز کے کٹس لگائیں گے اور اس کو پھر ہم سیدھا کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری جو نیک ہے یہ گم سلائی میں تیار ہو گئی ہے حتی کہ یہ اس کی جو آرم ہول کے سلائییں بھی جو ہیں وہ بھی اندر کی سائٹ چلی گئی ہیں یہ دیکھیں اندر سلائییں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں اب اسی طرح سے یہ فرنٹ والا حصہ ہے اس پر بھی اسی طرح سے ہم لائننگ اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں یہ دو حصہ ہیں بٹن پٹی کی جیسے ہی میں نے پیچ میں کٹ لگایا ہے یہ نیک والا حصہ ہے اور یہ اس کا آرم ہول ہے لائننگ آرم ہول کے ساتھ اٹیچ کی جاری ہے اب دوسرے آرم ہول کے ساتھ بھی اسی طرح اٹیچ کی جائے گی یہ تمام حصے جو ہیں یہ سلیوز والا و اندر کی سائٹ فولڈ کر دیا ہے اب آرم ہول کی اسی طرح سے سلائی کی جاری ہے اور کٹ لگائیں گے اس کو بھی اندر کی سائٹ پلٹ دیں گے اور اس طرح سے یہ گم سلائی میں ہماری یوگ جو ہے پوری تیار ہے اب یہ بٹن پٹی لگانے سے پہلے ہم پہلے جو نیچے کا گھیر ہے اسے جوائنٹ کریں گے گھیر میں پہلے چونے ڈالی جائیں گی اور اس کو یوگ کے مطابق کیا جائے گا اور اس طرح سے گھیر دونوں گھیر جو ہیں فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ اسی طرح سے جوڑ جائیں گے جیسے یہ ایک میں نے فرنٹ پر آپ کو جوڑ کر دکھا رہا ہوں بیک سائٹ کبھی بلکل اسی طرح سے جوائنٹ ہوگا اور اسے تیار کرنے کے بعد اب لاسٹ میں ہم بٹن پٹی تیار کریں گے اب آپ یہ دیکھیں اس کی جو بٹن پٹی ہے نیچے گھیر تک جائے گی تو اب باقی کے کٹ ہم اب لگائیں گے یہ دیکھیں جتنا ہم بڑا رکھنا چاہتے ہیں یہاں تک اب اس میں ہمیں سینٹر میں تھوڑا سے نیچے کر کے ایک نشان لگانا ہے اور ہمیں ایک انچ چلائی کی میری پٹی ہے تو میں اتنا ایک انچ پر اس طرح سے نشان لگا رہی ہوں یہ دیکھیں ہماری پٹی ایک انچ کی ہوگی تو اس کے حساب سے ہم نے نشان لگانا ہے اور اس طرح سے کرس لگانا ہے بلکل اس طرح اس کے بعد ہم کینچی سے اس کو کٹ لگائیں گے اور ہمیں بٹن پٹی اب بلکل اس کے مطابق رکھنی ہے یہ دیکھیں اتنا ہمارا یہ فولڈ ہو جائے گا اور یہ اس کے برابر پٹی آئے گی اب یہ باہر کی سائٹ پر رکھ کر ہم اسی طرح پٹی لگانے کا بہت آسان طریقہ ہے اسی طرح ہم لگا سکتے ہیں اب جہاں تک یہ ہمارا کٹ ہے اس کے مطابق ہمیں سلائی کرنی ہے یہیں تک اب یہ دوسری سائٹ بھی یہ ہمیں ترچھا نشان نظر آ رہا ہے اس کے مطابق ہم پٹی میں بھی اسی طرح نشان لگائیں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو سہولت ہو ہمیں کہاں سلائی کرنی ہے اب یہ دونوں پٹیوں کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور یہاں پر ہمیں جو سلائی ہے ہماری یوک کی یہ بیلنس کرنے کے لئے ہم پن اپ کریں گے اور یہ تمام حیطوں کو اندر کی سائٹ فولڈ کر کے اب اس کو سلائی لگا لیتے ہیں اب یہ اوپر والا پارٹ جو ہے ہم اس طرح سے فولڈ کر کے سلائی کر دیں گے بٹن پٹی کی دونوں پٹیوں کو اس طرح سے فولڈ کریں گے آپ پٹی پر اچھا ہیں تو اوپر کی طرف سلائی بھی کر سکتے ہیں اور لاست میں ہم اس کی سائٹ کی سلائی کریں گے اور اس کا گھر موڑنا ہے اور اس طرح سے یہ فروڈ جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھا دیتی ہوں دوبارہ یہ دیکھیں کافی خوبصورت یہ سٹائلش سا فروڈ تیار ہو گیا ہے یہ رفل سلیوز ریگلان سلیوز فروڈ ہے اور اس طرح کے فروڈ ہم سمر ونٹر دونوں سیزن میں پہنا سکتے ہیں یہ بیک سائیڈ ہے آپ یہ دیکھیں بیک فرنٹ سیم ہے صرف فرنٹ سائیڈ پر ہماری بٹن پڑتی ہے امید ہے آپ کو ڈیزائن اچھا لگ گا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں یہ تین سائل کی بچی کا یہ فروڈ ہے موسیقی موسیقی